لوگ پوچھتے ہیں میرے سے کہ بھی آپ بات کرنے کے پیسے لیتے ہو کنسلٹیشن کرتے ہو تو آپ بات کرتے ہیں ستنام سے انہوں نے بھی میرے سے بات کری تھی اپنے کیس کے بارے میں دس پندرہ دن پہلے فروری چار کو تو آج خبر آئی ہے انہوں نے بتایا میرے ان کا ویزا پروف ہو گیا آپ پوچھتے ہیں کیا کیس تھا اور ویڈر ایٹ ورٹ تھے ٹو سپین ٹری انٹ سیوٹی فائی ڈالرز کئی لوگ میرے کوئی یہ بھی انڈیا میں کہتے ہیں یا تین سو پچھتر ڈالرز تو بہت ہوتے ہیں کئی بار اتنی تنکھا ہوتی ہے ہماری کیا کرنا اتنے پیسے کما کے تو میرا ان کو جواب ہوتا ہے کہ بھائی آپ کینیڈا جا رہے ہو لاکھوں کی ٹکٹ آئے گی کبھی ٹوشن فیز دو گے آنا جانا یہ کوئی دلی سے چندگر کی ٹکٹ تو ہے نہیں ہے اتنے لاکھوں خرچ کرنے کے لیے اگر کنسلٹیشن کے لیے آپ کو صحیح ڈوائز مل جائے تو is it worth it or not let's hear from satnam satnam uh welcome اور آپ میرے پاس آپ نے ٹائم نکالا اس کے لیے i am thankful to you کیا تھا کیس آپ کا اور کیا ایڈوائز تھی آپ کو first of all sir thank you so much آپ نے اتنا اچھا گائیڈ کیا مجھے اور میرا actually case تھا میرے بیزا میں objection آیا تھا آپ نے مجھے اس کا اچھے سے ریپلائی کے لیے گائیڈ کیا تھا کہ ایسے ایسے کچھ آپ نے میرے کو پوائنٹس دیئے تھے جو میں نے ایز ایز بہا سیم بیسے بنا کر گے میں نے ریپلائی دیا تھا ویزا آفیسر کا تو میں نے یہ ریپلائی لاسٹ ویک دیا تھا اور بدنہ ویک میرا بیزا آگیا ہے کیا بات ہے the money you spent money you spent on me is 375 yes sir 375 sir میں آپ کو وہی clear کرنا چاہتا ہوں اور 375 آپ کی جو like point to point آپ clear کرتے ہیں اور جو آپ کی advice ہے اس کے لیے sir 375 is like کچھ بھی نہیں ہے 375 اگر آپ ویزا کے point of view سے دیکھیں ہم ویزا کے لیے ہم اتنی ہے ہماری file لیکھ پر ایسے ایک moment پر لگی ہوئی ہے اور اگر ہم اس ٹائم پر 375 کو side رکھ کر کے آپ کی advice کو دیکھا جائے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ thousand dollars بھی کچھ زیادہ نہیں ہے ایسی advice کے لیے لیکن آپ نے جیسا میرا reply سارا مجھے آپ نے guide کیا تھا بڑی کمال کی بات بڑی کمال کی بات بہت سی ہے ستہاں میرے کو آپ جیسے client بڑی پسند ہے number one یہ ہے کہ کہ آپ ایک advice جب لینے کوئی آتا ہے میرے سے سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں اس کی شردہ کتنی ہے مطلب کوئی advice کو میرے کو follow کرے گا یا time pass باتیں ہو رہی ہیں ایک تو میں وہ آپ میں تھی دوسری بات یہ ہے کہ case آپ نے خود لگایا یا کسی consultation لگوایا اور آپ کو پتایا کہ کسی ایک ناجک point پہ وہ case ڑا ہوا ہے اور ایک advice آپ کو صحیح راستے پہ ڈال سکتی ہے تو وہ بھی آپ کی case صحیح راستے پہ ڈال سکتی ہے سر دیکھو ہم نے ایک پوری profile create کری ہم نے پوری فائل ready کر کے ہم نے بنایا ڈالا اپنا case کیا اور اگر میں وہ 375 کو دیکھ رہا ہوتا یہ ایڈوائیس لینے کا ریزن ہی یہ تھا کہ کوئی بھی پوائنٹ ایسا نہ رہ جائے کہ جس کی وجہ سے پھر میں چھ مہینے سال لگا رہ جاؤں میری بیزا اپرووڈ نہ ہوئے ان کے ان اینی کیس ریجیکت ہو جائے تو میں کہیں رہنا جاؤں تو آپ سے ایڈوائیس لینے کا ریزن ہی میرا یہ تھا اور آپ نے جو میرے کو exact جو گائیڈ کیا جو پوائنٹ پوائنٹ آپ نے سمجھایا وہی سارا میں نے ریپلائی دیا اور دیکھو اسی وجہ آپ کی گائیڈنس میں ہی میرے کو ویزا آگیا کمال ہے کہ نہیں آج ویزا آگیا آپ کل کو آپ کینیڈا جاؤگے کینیڈا میں جا کے ان فیوچر آپ پی آر بنوگے سریدن بنوگے پاسپورٹ آئے گا آپ کے بچے کہاں نہیں آپ کی بلیسنگ سین میرے بلکل ہی دکھے کہ میں آپ کو پی کیا یہ ویڈیو میں ریکارڈنگ اس لیے کر رہا ہوں میرے پتا ہے کہ آپ نے پرائیویسی سے آپ کو شکر نہیں دکھانی یہ ویڈیو ریکارڈنگ میں دوستو میں نے ستنام کو اس لیے ریکویس کری تے کے ویڈیو آپ بناو کیونکہ بجائے اس کے کہ میں جواب دوں لوگوں کو کئی لوگ میرے سے روج کوئی ریزویں بھیجتے ہیں اور کچھ اپنی کیس کے بارے پوچھتے ہیں کہ سر جی میرے بتا دو جلی بتا دو میرے کو بیزہ لگے لگیا میں کبھی اتنی جلدی نہیں ہو سکتا آپ بھی جیسے کام کرتے ہو میں بھی کام کرتا ہو یہ بھی روزی روٹی ہماری آپ بھی تنخہ کے لیے کام کرتے ہو تو اگر آپ میرے پر میرے ایکسپیرینس پہ اور میرے عبزرویشن پہ اور میری آنسٹی پہ ٹرس کرتے ہو تو بھائی کچھ نہ کچھ پیسے دو ہماری بھی دار لوٹی چلے تو یہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ اس لئے کر رہے ہیں سر میں آپ کو 2022 سٹارٹنگ سے جینوری فیبرری سے میں آپ کو پولو کر رہا ہوں آپ کے میرے ویڈیوز بھی دیکھے تو آپ کے جو ویڈیوز میں اتنے اثنی پوائنٹس ہوتے ہیں جو کیونکہ میرے ویڈیوز میں اپجیکشن آیا تھا اب ہی اگر کچھ بھی میں ان کے ریپلائی میں کچھ بھی اگر پلاس مائنس ہو جاتا تو میرا ویڈیوز ریفیوز تھا اور آپ سے ایڈوائیس لینے کا ریزن یہ تھا کہ مجھے پتھتا ہے کہ ہنڈیڈ پرسنٹ میرا بیزا یہاں کلیر ہو گئی ہو گا سر سر اگر میں ایڈوائیس لے لیتا ہوں اور آپ نے پیسے دیئے اس پیسے سے ہمارے گھر کھرچہ چل رہا ہے آٹا ڈال ہم اس لاتے ہیں اس پیسے سے روز روز کنسلٹیشن میں لوگ تین سو پچتر دیتے ہیں اسے ہمارے گھر کی روز روڑی چلتی ہے نمبر وان اس کے لیے میں آپ کو تین دوسرا آپ نے جو ٹرسٹ شو کیا اور آپ اس سے جس کو ہندی میں کہتے ہیں لابانویت بھی ہوئے آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوا کئی بار مجھے فائدہ ہوا ہے آپ کو فائدہ ہوا اسے جو ہمارا جو کمائی ہے جو حق حلال کی کمائی وہ پروو ہوگی کہ ہم کام کر رہے ہیں وہ اگلے کو ون ون سیچویشن ایسا نہیں کہ کسی سے لوٹ لیا پیسہ رکھ لیا آیا بھلا 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 آپ کی آپ کی کنسلٹیشن نا ڈیزرب کرتی ہے میرے کو ایک پرسنٹ اس کا 3 75 کا وہ نہیں ہے کہ میں ریپلائن تو خود بھی دیتا ایسا نہیں ہے آپ کے جو پوائنٹ تو پوائنٹ ہے اچھا ایک چیز بتا دیں آپ اگر آپ بتانا چاہے تو بتا دیں واقعی it's your decision آپ نے جو فائل پہلے لگوائی تھی جہاں سے objection letter آیا تھا یہ فائل لگوائی سی پنجاب میں جنندر میں کسی consultant سے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے اس میں انہوں نے اس میں مطلب کہ کیا چیز چھوڑ دی تھی جو نے نے نہیں کری جو کر لیتے تو یہ نوبت نہیں آتی سر جو ہمارا covering letter ہے جس میں story ہم like SOP بنتی ہے اس میں ہم complete story اچھے سے explain نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے پروگرم آئی تھی اور اب تو یہ آپ سے ایڈوائز لے کر کے جیسے جیسے رپلائی کیا وہ تو پروپر ہم نے کری دیا تو میزہ آیا ہے اگر یہ کام شاید سے میں آپ کے پہلے میں نے آپ کو کنٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کری تھی بٹ آپ سے کنٹیکٹ کو نہیں پایا تھا یا جو بھی میں کنٹیکٹ نہیں کر پایا تھا تو اگر میں پہلے کرتا تو میرا یہ ابجیکشن بھی نہیں آنا تھا میرا اچھے یہ بتائیں نام ہمیں کسی کی ہم بدنامی یا برائی نہیں کرنے والے کسی کنسلٹ کا یہ میرا پرپس نہیں ہے انہوں نے کنسلٹ نے فنانشل دیکھیں دو لاکھ دو لاکھ دینے کو وہ تیار ہیں اور آگے بھی ہوں لیکن اس کے بارے میں جاننے کے لئے اگر ان سے بولیں کہ آپ کو ہم فیس چارج کریں گے بائیس ہزار روپے تو وہ کہیں گے بائیس ہزار زیادہ ہے ہم دو لاکھ اس کو دے دیں گے وہ ٹھیک ہے بلکل سر یہ 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 ہی ہے کہ یہ ہی کوئی جا مل رہا ہے کچھ لوگوں کو یہ یہ ہے کہ ہوا بنی ہوئی ہے اور یہ پہ کنسلٹ نہیں ہاں پہ تھگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسہ لے ہوا ہی ہے یہ پہ لگاتے ہیں انیشل اماؤنٹ لے لیتے ہیں ان کو انیشل اماؤنٹ پہ ان کی ڈیل ہوتی ہے ان کو آگے کی ٹینشن نہیں ہو آگے تو اگر چل گیا تو آگے آج آج یہ تو یہ دھندہ اچھا ہے لیکن میں کئی لوگوں نے کہا ہے لیکن میرا نہیں رہ کبھی نہیں سر آپ کا جو یہ 3 75 بھی ہے نا بٹ اس میں جو authentic points ہیں نا وہ بہت meaningful ہے سر تو وہ اسی لیے اب میں وہ ہی کلیر کرنے چاہتا ہوں کہ میں نے وہاں پہ اتنا amount دے کر کہ وہ satisfactory کام نہیں ہوا تھا جو 3 75 کے بعد میرے کو یہ میں شور تھا اس time پہ کہ میرا ویزا آجے گا ایک اور خوشی میرے کو یہ ہے کہ جیسے آپ کا ویزا آگیا آپ کو پتہ لگیا آپ کو نکتہ پتہ لگیا کی کی آتا ہے اور it is very possible کہ کل کو یہ آپ آپ خودی ایڈوائزر لوگوں کے لیے بنوگے جیسے آپ کے گھر کے آس پاس جو دوستوں میں کوئی کرتا ہے تو آپ خودی اس کو چھوٹے موٹے پرابیم آپ نے بھی ہینڈل کر لگے آج سر آپ نے جیسے پوئنٹ بتائے ہیں تو چلو میں کر سکتا ہوں میں نہیں کہ سکتا کہ میں آپ سے بتایا تھا جیسے دو فائل میں آپ کو کر رہا ہوں میں آپ کا نمبر ان کو شیئر کر رہا ہوں کہ آپ سے کنسلٹیشن لے کر کے فائل لائسٹ 11 years 2010 2011 میں تو میرا لائسنس ہوا تھا یہاں پر اور اس ٹائم سے پہلے بھی میرے کو امیگریشن کام کرتے پچی سال ہو گئے اس سے پہلے بھی میں کر رہا تھا لیکن کینیڈا کا جو لائسنس آئی سی سی آر سی آر ملائے اوکے اور سے کم تو نہیں کیونکہ جیسے آپ کا ہوا ریکار رکھتا نہیں کس کس رکار روز کے کتنا رکار رکھیں گے لیکن یہ ہے کہ میرے کو یہ پتا ہے کہ جو جو انسان کنسلٹیشن لے کے گیا وہ ان میں سے کم سے کم دس پرسنٹ ایف ناٹ مور دس پرسنٹ جو جیلیسی نہیں ہے کہ میرے سامنے دکان کھول لیا جس کو کر کر سب کی اپنی اپنی ایک مینٹیلٹی ہے لیاقت ہے ایسی کوئی نہیں ہے کیونکہ ان لوگ کو اپنے کیس جو گزر کے آتے ہیں تو انہیں پتا لگ جاتا ہے کہ اس میں پلس کلیر ہوا میرے کو سارا کلیر ہے اس لئے کوئی اگر میرے سے آگر کی ایڈوائیس لے گا تو میں ساتھ ساتھ اس کو یہ کنسلٹیشن دے سکتا ہوں اچھے بات اس کیس میں ایسے ہے تو آپ پہلے اتنے الیابرائیٹ کر کے آپ ایڈوائیس ہے وہ ہی اتنی کلیر میں تو خود کہہ رہا ہوں جب آپ نے مجھے یہ ریپلائی آپ نے میرے کو سارے نوٹ آن کرائے تھے تب میرے کو ساتھ کلیر ہو گیا تھا کہ میرا آجائے جی جی بہت بڑے ایک فورچون کی بات ہے کئی بار میں میں بلیو نہیں کرتا ہوں اس طرح کی آپ کا ایکسپیرینس ہے ایکسپیرینس ہے ایمیگریشن میں نو ڈاؤ میں دیکھتا تھا پتہ پریکٹیکل میں نے خود اس کو انیلائز کیا کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے ایم نوٹ ایکسپیرینس پر میرے کو سمجھ نہیں آتا کہ میں میں کیسے آگیا کیونکہ اور میں دیکھیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں لوگوں کے کام ہو رہے ہیں لوگوں کی دعائیں بڑھتی آگئے آپ جو کام کر کے دے رہے ہو نا سر دعائیں جتنی دیں اتنا کم ہے سر آر 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 ٹھیک ہے